اچھا علی بھئی آپ کے علم ہے کہ دنیا میں کتنے مذہب ہیں مطلب ہے جنے مذہب لوگ دنیا کے انسان جو فالو کر رہے ہیں کائنات میں مطلب میری ناقص معلومات کے مطابق تین تزار سے زیادہ ہیں تو یہ سوال ریچرڈ ڈاکنز جو دیریوں کا دنیا میں سربراہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ آپ جانتے ہیں آپ نے اس کے کتاب بھی شد پڑی ہے وہ اپنے مقلدین کو اس نے ایک بات کی کہ تم یہ جو مذہب پسند لوگ ہیں جو تھیست ہیں ان کی یہ بات کہنا برا مناؤ کہ تمہیں کہتے ہیں تم منکر خدا ہو تم ان کو کہو تم بھی منکر خدا ہو کیسے ہے جی اس نے کہا جی تم ان کو یہ کہو ہم نے صرف ایک خدا کا فالتو انکار کیا ہے ساڑھے تین عزار کا تو تم نے بھی کیا ہے تو اگر یہ کہتے ہیں جیسے آپ یہ مولویوں کو پکی دیتے ہیں نا اس نے سمجھے آپ کو پکی دے دیئے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تم جنمی ہو تم نے خدا کا انکار کی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایک فالتو ایک کا ہی کی ہے نا باقی ساڑھے تین ہزار کا تو آپ نے بھی کیا ہوئے اگر اس ساڑھے تین ہزار میں کوئی ایک ٹھیک ہو گیا آپ کے کیا بنے گا جنم تو پھر بھی آپ کی ہے اس کا جواب بتائیں ٹھیک ہے ایک تو مطلب لوگوں کے دعوے ہیں نا خدا کے وجود کے اعتبار سے کہ اس طرح ساڑھے تین ہزار خدا اگزسٹ کرتے ہیں جین مذاب کے بارے میں ریچرڈ ڈاوکن صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ کیا وہ سپریم بینگ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں یا وہ خدا ایک سے زیادہ مانتے ہیں تو آپ حران ہوں گے کہ ان سارے مذاب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں ان سارے مذاب کے علماء سے اگر ٹیکسٹ بک کے ساتھ بات کریں تو ان سب کے سب کتابوں میں ایک خدا کا ذکری ملے گا ایون ٹیمپرڈ فارم میں بھی جو موجود ہیں وہ بھی ایک سپریم بینگ کی بات کرتے ہیں ایک سوپر نیچر ایجنسی کی بات کرتے ہیں باقی وہ سارے کہتے ہیں وہ اس کے سب آرڈینیٹس ہیں وہ سب آرڈینیٹس کا انکار ہو رہا ہے ایک گارڈ کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا ہے ہندووں سے اگر پوچھیں سب زیادہ تو ان کے خدا مانے جاتے ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں یا یونانیوں کے وہ بھی یونانی بھی جو کیپٹل جی سے گارڈ لکھتے ہیں وہ ایک ہی گارڈ کو مانتے ہیں وہ چھوٹے گارڈز کو چھوٹے جی کے ساتھ لکھتے ہیں اچھا گارڈ تو ایک ایک جو گارڈ ہے وہ سارے مانتے ہیں اس کو بگوان کہیں خدا کہیں سپر نیچر ایجنسی کہیں اللہ کہیں ٹھیک ہے جی وشنو کہیں کچھ بھی کہیں وہ ایک ہی خدا کو مانا جاتا ہے نیچے چھوٹے چھوٹے آلیہ کا مسئلہ ہے اسلام نے بھی جو ایمفیسائز کی ہے ایک خدا کے کونسپٹ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اسلام تو خیر اس سے پہلے بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی اسلام کے دائی بان کے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ مشرقین عرب کے ہاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آلیہ لات ازہ منات کے پوائنٹ اپیو سے پائی جاتے تھے لیکن ایک جو گارڈ تھا اللہ اس کو وہ مانتے تھے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک کا انکار نہ کریں باقی سب کا کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ باقی سب کا تو باقی مذہب کی کتابوں میں بھی ہے خود بھی یہ کہتا ہے نا ٹیکسٹ بکس سے سٹیڈی کرنا چاہیے ریچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ کرسچینٹی کے اوپر اترازات کرتا ہے تو اس کی کتاب کے اوپر وہ پوری کتاب The God Delusion میں اس نے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی لکھ کے اس کا رد نہیں کیا یہ کتنی ناانصافی ہے میں نے ریچرڈ ڈاکنز کی اس کتاب کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے Who Created God مسئلہ نمبر 83P اور میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں ان کے جواب دیئے تو اس میں نے یہ بھی بات کیا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت لکھ کے رد کرو باقی کرسچینٹی کی اگر کتابوں کی تم بات کرتے ہو تو وہ اکثر تو تعلیمات اس کی ٹیمپر ہو چکی میں ہے اور اس کے اندر جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو تم کم از کم پھر مانو کم از کم کومن ٹرم کے طور پر باقی ریلیجن کے تو وہ انکار کرتے ہیں جو خداوں کا تو وہ ضرور کریں ہم بلکہ اس معاملے میں ایتھیسٹ کو آن کرتے ہیں کہ وہ الحمدللہ تمام خداوں کا انکار کر چکے ہیں تو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے بس اللہ کے اوپر آجائے تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہتر ہے اس معاملے میں ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہیں کہ کم از کم ان کی جرت ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی دین کی مخالفت کی ہے اور اس مخالفت میں وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کی ہے اور اب وہ ایک خدا تک پہنچنے کی جو ہے وہ دوری پہ ہیں تو ہم ان کو دو دعوت دیتے ہیں میں اس لیکچر کے اندر بھی فیزیکل فنومن آف نیچر کے ذریعے ان کو رائے حق بتائی ہے اثر مسئلہ ریچرڈ ڈاکنز کا جو ہے وہ خدا کے ڈینائل نہیں ہے جتنے بھی ایتیسٹ ہیں اگر آپ ان کو سٹیڈی کریں ڈینائل آف گارڈ ان کا ایشو نہیں ہے ان کا ایشو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے خدا کے انکار ضروری ہے کیونکہ خدا تو قدغل لگاتا ہے آپ کے اوپر تو پھر اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں کبوتر کی طرح یا تو آنکھیں بند کر لیں آپ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتے اب خدا کو تو آپ غائب نہیں کر سکتے تو آنکھیں بند کر لیں کہ وہ خدا ہے ہی نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو لے کے چاہ سکتے ہیں اجلے میں یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو قویسنز ہوگے نا سپیسیفیکلی جو یہ ایتیس کے قویسن ہے اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نے ایسا نظام کیوں نہیں بنا دیا کہ دنیا میں تکلیف موت دکھ مزوری ہوتی نہ اور نہ ہمیں کسی کو مارنا پڑے یعنی ایسا سسٹم ہے کہ ہم متاج ہیں کہ ہمیں ہر صورت کسی چیز کو قتل کرنا ہے جانور کو ماریں پودے کو ماریں پھر ہمیں اس کو کھانا پڑتا ہے تو خدا تو اس سے کوئی بڑی چیز نہیں تھی خدا کے لیے ہاں خدا تو کوئی بھی نظام بنا سکتا تھا لیکن خدا کو ہم نے کہا گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چیز بہتر سمجھتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا آئیڈیل قسم کا موڈل پیش کریں کہ خدا کو یہ جے جے کرنا چاہیے تھا میں اس میں بھی فارل نکال دوں گا اس کا تو کوئی انڈ ہی نہیں ہے یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ اس نے ایک طریقہ اڈاپٹ کی ہے اگر کوئی اس کو بے رحمی یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے تو وہ تو خدا کی دی ہوئی اکل کے ذریعے اس ریزلٹ تک موچ رہا ہے جس نے اسے اکل دی ہے وہ تو اس معاملے کو صحیح سمجھ رہا ہے تو پہلے تو اس کی اکل کو وائلیٹ کریں اپنی اکل کے ذریعے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے پھر اگلی بات بات میں تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی نہ آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو یہ سارے اعتراضات جینورت ہیں اب چونکہ آخرت کی زندگی ہے یہ صرف دنیا کی زندگی تو سب کچھ نہیں ہے کہ اسی ایک فریم آف ریفرنس میں آپ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیں ازمائش کے لیے کچھ تو کیا جائے گا ان کو کہیں چلیں یہ نہ ہوتا ازمائش کا طریقہ کوئی اور طریقہ ہوتا بیماری نہ ہوتی دکھ نہ ہوتی اور کونسا طریقہ نہیں اے کس تو ازمائش کو کیوں مانے وہ تو ازمائش مانے کے متاج نہیں ہے ہماری بات کیونکہ ازمائش کے خدا نے لازمی ازمائش کرنی تھی ہماری ہاں یہ تو اس نے ارتع کیا ہے نا یہ تو ہم کہتے ہیں نا اس نے کیا وہ کہیں گے جی ہم کیسے مانے اس نے کیا کیوں کیا اس نے خدا پہ کیا نہیں تو پھر ہم اس سے تو خدا کے اوپر بات کریں گے نا وہ خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے جب خدا کو نہیں مانتے پھر یہ ہم سے سوال ہی نہ نہ کریں پھر ہم سے existence of God کے اوپر بات کریں کہ خدا exist کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اگر خدا exist کرتا ہے باقی سارے سوال بے مانہ ہو جائیں گے پھر ریچرڈ ڈاکنز یہ سوال نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں پیدا کیا عورت کیوں نہیں کیا ورنہ تو یہ بھی سوال کر دے گا وہ کہ میں عورت بننا چاہتا تھا مجھ سے پوچھ لیتا ہے ایک دفعہ مشورہ کر لیتا تو کریٹر کی تو اپنی مرضی ہے نا جب کریٹر کی پر آپ بات کریں گے اس کی will کے اوپر بات کریں گے تو پہلے existence کو ماننا ہوگا اگر آپ once کریٹر کی existence کو مانتے ہیں تو جس طرح آپ کو حق حاصل ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اپنے frame of reference کے اندر تو گارڈ کو بھی حاصل ہے اس پہ تو اللہ طرح نے سیدھی سیدھی قدگر لگا دی ہے لا يسألوا عم ما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے ایک کام کیوں کیا اس کے مخالفین کو پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ایک کام کیوں کیا یہ قرآن میں کلی ہے جی یہ سورة الانبیاء میں اس پہ تو اللہ طرح نے بالکل ban کر دیا کیوں کیا ہے یہ تو خدا سے پوچھ کی بتا سکتے ہیں نا اور وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں ورنہ تو عزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا تو وہ existence of God پہ بات کریں یہ نہ کریں کہ خدا نے یہ کیوں کیا وہ تو خدا کو نہیں مانتے جو خدا کے کاموں پہ اترازات کر رہے ہیں اگر خدا کو خدا مال لے و اترازات تو خود ختم ہو جائے گی علی بھئی اس میں تھوڑا سا اور بتاؤں آپ کو کہ مجھے اتفاق گئے تھوڑا پچھلے دنوں دیکھنے کا یہ جو انٹرنیشنل قسم کے جو ڈیبیٹس ہیں نا بڑی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں ہمارے ہاتھ تو آپ کو پتا ہے مناظرے کا کنسپٹ ہے کہ گندی زبان اور جگڑے وہاں تو بہت بڑی بڑی کیمبریج اور آرورڈ اور اس لیول کی یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں وہاں پی ای ڈی پروفیسرز ہوتے ہیں اور ہزاروں کے ساتھ سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے اس فیلڈ میں جو سب سے بڑے سکالرنٹ ڈاکٹر شبیر علی ہیں بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو انگلیش میں کر دیں بلکہ وہ تو اردو بھی سمجھ لیں گے ان کو ہم انشاءاللہ بیجیں گے ان کو ہم انشاءاللہ بیجیں گے تو اس میں لیکن جو ایتھس کے جو سب سے بڑے سپیشلیست ہیں نا وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ویلیم کریگ لین آپ ان کو جانتے ہیں غلوان تو لیکن وہ اسلام پر جو اعتراضات انہوں نے کی ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسلام میں بڑی دلچسپی ہے اور میں ڈاکٹر شبیر علی کی قابلیت سے بھی بڑا متاثر ہوں مجھے جی اس بندے نے کوئی تنگ کیا ہے تھوڑا علمی طور پر تو وہ یہی ہے وہ بڑے متاثر ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں اسلام پر یہ اعتراضات نہیں کروں گا جیسے وہ ڈیویڈ ووٹ کرتے ہیں کہ اس کا بھی اعتراض میں کروں گا یا اور جو خبیز قسم کے لوگ ہیں جو گندی باتیں کرتے ہیں اور اسلام پر اٹیک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی پر اٹیک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا کنسپٹ یہ ہے کہ مجھے مسلمان یہ بات نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کا جو تصور ہے نا یہ آل لونگ کا کنسپٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام کا جو گارڈ ہے نا یہ ڈاکٹر ویلیم کریگ لین کے مطابق وہ کہتے ہیں وہ انکنڈیشنل لاب نہیں کرتا پھر انہوں نے قرآن کے یاد پڑھیں انہیں کہا قرآن میلا جگہ جگہ کہتا ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اللہ ان سے محبت نہیں کرتا وہ کہتے ہیں اسلام میں آپ کو ہر چیز ارن کرنی پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ارن نہیں کی جا سکتی یہ جو انہوں نے ڈاکٹرائن گڑی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ارن نہیں کی جا سکتی اور گارڈ آل لونگ کی ہے یہ اس کی کیا دلیل ہے یہ وہ اپنی عیسائیت سے لیتے ہیں عیسائیت سے لیتے ہیں تو ہم عیسائیت یہ دعویٰ کر رہی ہے اسلام کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے اب اس کو پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں پریکٹیکلی تو چیک کیا جا سکتا ہے دنیاوی مثالوں کے ذریعے اگر گارڈ آل لونگ ہے تو وہ ایسی عورت کو کیوں موت دیتا ہے جس کے چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کو وہی طرح نہیں آتا اور کئی گھر کے کمانے والی ایک ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں پیچھے سے لوگ بھیگ مانگتے رہتے ہیں چھوٹے بچوں کو دیکھے ہمیں بھی ترس آتا ہے یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے اگر ان کے آل لونگ گارڈ کو مان لے وہ تو ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا پریکٹیکلی تو نہیں نظر آ رہا یہ تو غیر مسلم ان کے اوپر اترازات جو ڈینائل آف گارڈ کرنے والے ایتھیسٹ ہیں وہ پھر اتراز ان کے اوپر کر دیں گے کہ آل لونگ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا نہیں انہوں نے کی ہیں ان کی ٹیویٹس ہیں ہاں اسلام کسی آل لونگ گارڈ کو نہیں مانتا اسلام کہتا ہے کہ جی جو صورت الحجر کے اندر آیا ہے میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مربان ہوں اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا عذاب بھی جو ہے وہ دردناک ہے اسلام میں دونوں روح ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ بخشنے والا مربان بھی ہے اور گرفت فرمانے والا بھی ہے اور یہی پریکٹیکلی میں نظر بھی آ رہا ہے دنیاوی زندگی کے اندر دنیا کی زندگی میں تو ہم چیک کر نہیں سکتے آخرت تو دیکھنے والی بات میں بات ہے عالم الغعیب وہ تو ایک غیب کے عالم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آل لونگ گارڈ والا تو کنسپ بلکل غلط ہے ایسا تو کوئی نہیں ہے کتنی عورتیں ہیں جن کے خاند بڑے ظالم ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں تو وہ اگر آل لونگ تھا تو وہ اس عورت کا کیا قصور تھا وہ اس میں ایسے ہی گزر رہی ہے تو اللہ تعالی لاب کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ تعالی عزماتہ بھی ہے پھر اللہ تعالی کے احساسات بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہوتے ہیں اور یہ ماں کے ساتھ جو تشبیح دی جاتی ہے میں تو اس بلک چیز کو غلط سمجھتا ہوں وہ ہے بھی روایت بھی جا لیے کہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یہ تو نہیں ہے بلکل کوئی روایت ثابت نہیں اس طرح کی اللہ تعالی اپنے انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجول آنے والے ہیں جو اللہ کے باغی ہیں نافرمان ہیں اللہ تعالی سے نفرت فرماتا ہے آل لونگ والا تو کوئی کونسپٹ نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے یہ خود بھی مانتے ہیں کہ خدا کی تخلیق کا شہکار ہے انسان مانتے ہیں نا قرآن تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے سب کچھ ہے تو انسان کی جو نیچر ہے وہ خود بیسیکلی اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان کا ظہوری اس ذریعے سے ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں انسان بھی آل لونگ تو نہیں ہے انسان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ کہتا ہے اس مجھے بدلہ ملنا چاہیے اور جو انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے انسان اسے پیار کرتا ہے کون سا دنیا میں انسان ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آل لونگ ہوں یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں نا کہ یہ ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسری پیش کرو جب دوسری پہ بھی مار دینا تو پھر انسان آت چوک لیتا ہے اس ساری زبانی کے لامی کلانے ہیں پریٹیکلی تو ایسا نہیں ہو رہا اور نہ یہ دنیا کی کسی عدالت کا قانون اس کی بنیاد پہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو کسی قتل کر دی ہے کسی نے تو آپ کہیں میں تو آل لونگ گوڈ کا ماننے والا ہوں ٹھیک ہے میرے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دے میری بیوی کو بھی قتل کر دے یہ تو نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں کہا وہ کہتا ہے نہیں بدلہ لیں گے وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کے پر بدلہ لیتے ہیں تو یہ سب کا سب عکس ہے بیسی کے لی خدا نے یہ نیچرم میں دی ہے تو یہ خدا کی جو سنت ہے اس کا عکس انسانوں کے اندر نظر آتا ہے نظر آتا ہے اچھا آپ کیونکہ سائنس کی فیلڈ کے بندے اور ماشرہ سے انجینئر بھی ہیں تو آپ سے میری پہلے ریکارڈ بھی ہوئی تھی بات اس کا پہلے تذکلہ بھی ہوئے یہ پروفیسر ڈاکٹر پرویز گود بھائی صاحب کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو سینٹیفک تھیوریز ہیں یہ جیسے مثلا کسی اہم تھیوری کا ذکر کرتے ہیں پھر یائنسٹین کا ذکر کرتے ہیں اور اس قسم کی اور کچھ سٹیفن آکنگ کی بکز کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو تھیوریز ہیں نا ریلیٹیویٹی وغیرہ ان سے کوئی خدا کی ڈینائل کا کوئی تعلق ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خدا کی ڈینائل کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے یہ وہ ٹوپک ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کو رلیٹ کیا جائے نہیں یہ پھر فیزیسسٹ جو بہت بڑے بڑے فیزیسسٹ ہیں جیسے سٹیفن آکنگ گیا ہے یہ ڈاکٹر اود بائیو گیا رہا ان لوگوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے سٹیفن آکنگ کا تو چلو اعلانی ہے ہی ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا اب نہیں مانتا بعض لوگ کہتے ہیں جو تھیوریٹیکل فیزکس ہے اس کی بعد میں جا کے انسان جو خدا کی ذات کے بارے میں ڈاکٹر ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں اپلائیڈ فیزکس کے اوپر آئیں تھیوریٹیکل فیزکس پہ نہ آئیں اپلائیڈ فیزکس کے اوپر آئیں جو فیزیکل فنومن آف نیچر اس ٹائم ہمیں نظر آ رہے ہیں اچھو ان کے اوپر آپ آئیں اور اس کے اوپر آگے بات کریں تھیوریٹیکل فیزکس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں پریٹیکل ہمیں جب چیزیں نظر آ رہی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو تھیوریٹیکل فیزکس ہے جو فیزیکل فنومن آف نیچر ہے انہی کی بیتمیٹیکل موڈلز بنائے گی ہیں تو تھوریٹیکل باتیں عام مندوں کو فرمولے بھی نہیں سمجھ جائیں گے شروڈنگر ویو ایکویشن کیا ہے فور آڈر ڈیفرینشل ایکویشن کیا ہے اور اسی طرح سے سومر فریلٹ کی تھیوری کیا ہے ریدر فورڈ کا موڈل کیا ہے عام مندوں کو تو اس طرح چیز سمجھ نہیں آگی لیکن عام آدمی کے سامنے جو فیزیکل فنومن آف نیچر سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں تو انسان کی قسم برشیہ میں نظر آ رہی ہے ہم سارے دنیے کے انٹلیکچویس کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کی سب چیزیں فیزیکل فنومن آف نیچر کے اوپر چل رہی ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنے دستے قدرت میں لا بھی سکتے ہیں فیزیکل فنومن آف نیچر کو یوز کر کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈا سمپل ایک انڈا یہ ہم توڑ کے پلیٹ میں ڈال کے ان کو دیتے ہیں اس کے لیزدار مادے سے ایک چوزہ بنا کے کو بتا دیں فیزیکل فنومن آف نیچر کو یوز کر کے یہ فیزیکل فنومن آف نیچر سے لیٹڈ جتنی فیزیکس کی ایکویشنز ہیں یہ تو صرف بتاتی ہیں کہ یہ کام ان رولز کے تحت ہو رہا ہے یہ رولز تو بانی نہیں ہیں ان چیزوں کے سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے with respect to zمین ویسے تو وہ نہیں ہوتا کیا اس قانون نے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے اس قانون نے سورج کو پیدا کیا ہے تو ہم تو بات کریشن کی کر رہے ہیں نا اصل سوال یہ ہے اور میں یہ سلام پیش کرتا ہوں سائنس کو کہ جنہوں نے اپنی آٹزی مان لی ہے سائنس کی ترقی اسی دن شروع ہوئی ہے فلسفے کی ہی مارڈن فارم ہے نا سائنس سائنس کی ترقی یا فلسفے کی ترقی اس حالت میں کہ وہ سائنس میں کنورٹ ہوگی اس دن ہی شروع ہوگی تھی جس دن سائنس نے یہ بات مان لی کہ جو تین سوال ہیں what why اور how اس میں سے صرف ہم دو سوالات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں what اور why کیا ہوا اور کیوں ہوا کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی ویرس ہے how کیسے ہو گیا سائنس کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے اسی میں تو پوری قیامت مضمئر ہے لیکن سائنس نے پہلے ہی آرزی کا اظہار کیا یہ ہمارا سوال ہے ہی نہیں ہم نے مانا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے اسی کے بیچے تو گوڑ ہے کائنات میں ہر چیز دوسری کو اپنی طرف جو ہے وہ گریوٹیشنل فورس کے ساتھ جو ہے وہ کشش کرتی ہے جو ڈریکٹلی پروموشنل ہے ان کے ماسز کے اور انورسلی پروموشنل ہے سکیر آف دیسٹنس بیٹوین دی سینٹرز آف ٹو ماسز تو وہ یہ جب ڈسکیشن شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں وہ کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature تو انہوں نے یہ چیپٹر ہی کلوز کر لیا ہے یعنی بلی نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں اس نے کبوتر نے کہ بلی غائب بلی تو وہی بھی موجود ہے اچھا علی بھائی ایک مناظرہ ہوئی ہے ڈیبیٹ ہوئی ہے باہر کے ممالک میں نہ کہیں کوئی حمزہ صاحب ہے غالباً وہ کنورٹیٹ ہے اور ان کی ہوئی ہے ڈاکٹر پروفیسر پرویز ادبائی صاحب کے ساتھ جو میان آز یہ اٹومک سینٹس بھی ہیں نوکلیر سینٹس ہیں انہوں نے اس ڈیبیٹ میں تو کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب کا پرلہ کافی بری رہا لیکن بعد میں پرویز ادبائی صاحب سے پکتے ہیں انٹرویو لیا غالباً بی بی سین نے لیا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا انہوں نے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں جی حمزہ جو ہے نا وہ جو لڑکا ہے کہتے ہیں اسے میرے پر کردی چڑھائی جناب یہ قرآن کی آیت ہے فلان جناب یہ دیکھیں یہ فیزکس کی فلان تھیوری سے ثابت ہو گئی یہ فلان ہو گئی کہتے ہیں میں نے اس کو یہ کہا میں نے کہا یار تم ایسے کرو نا تو ثابت ہونا تو بات کی بات ہے تم مجھے بتاؤ اہم تھیوری ہے کہ چیز کہتے ہیں جناب پھر وہ جناب گرم ہو گیا اس نے کہا میں آپ کا پابند نہیں ہوں میں یہ نہیں ہوں تو میں چمتا ہوں کہ آپ یہ مطلب ہے صلائیت رکھتے ہیں یعیلیت رکھتے ہیں قبیت رکھتے ہیں کتنے بڑے سینٹیز کے ساتھ بیٹھ کے اور ہم بات فلسفے پہ نہیں آنے دیں گے شرط یہ ہوگی کہ آپ نہیں فلسفے پہ تو نہیں آئیں گے وہ شرط حمزہ صاحب نے انہوں پہ چڑھائی کی ہے وہ فلسفے کی بنیاد کے اوپر ہی کی ہے ظاہر ہے حمزہ کو تو سائنس نہیں آتی وہ تو فلسفی کی فلسفی کی فلسفی انہوں نے یہ کہنا وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں قرآن کی فلان جو آیت ہے وہ جناب ایم تھیوری سے ریلیڈ کر رہی ہے کہتے ہیں مجھے بتائیں ایم تھیوری ہے کیا یہ بھی مسلمان بھی تو زیادتی کرتے ہیں کئی چیزیں جو ہیں وہ واقعی صحیح بات ہیں پہلے ایم تھیوری کو سمجھیں کہ ایم تھیوری ہے کیا چیز ہے اس کے بعد ہی کو بات کر سکتے ہیں نہیں آپ سمجھتے ہیں آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کے سامنے اتنے بڑے سینٹیز کے سامنے بیٹھنے کی جورت کر سکتے ہیں جورت والی کونسی بات ہے میں بالکل تیار ہوں نہیں اب ہم تو نہیں بیٹھ سکتے ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے نہیں ان لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہود بھائی میں یا باقی لوگوں میں کہ وہ ایم تھیوری آپ کو پہلے سمجھائیں گے اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے میں نے ان کو متقبر سمجھتا جتنے ہیں اس طرح کے لوگ جو سمجھتا جس لیول کے اوپر ہے یہ ان کا کبھی دعوی نہیں ہے کہ آپ کو پی ایش ڈی کی ڈگری یہ علماء کی دعوی ہیں کہ آپ پہلے جنہاں دس سال سرفنا پڑھو پھر وی سال ہے پڑھو علیکن انہوں نے آپ بھی کچھ نہیں آتا جانتا ان لوگ کے دعوی نہیں ہوتے آپ عام فیزکس کے بندے کے پاس چلے جائیں نا کسی پی ایش ڈی کے پاس اور اسے کہیں مجھے فیزکس کی یہ چیز آپ سمجھا دیں یہ کیا ہوتی ہے فیزکل فینومن آف نیچر یہ وہ بڑے شوق سے آپ کو محبازت بجائے گا وہ بڑا آنر فیل کرے گا اس کی بلدہ آپ علماء سے اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے چلا جائیں اور وہ اس کے مسئلہ کے خلاف ہو تو وہ تو کہے گا ڈی کیت ہوں آئے ہو کہہ ڈی سٹینشن دوں بول رہے ہو تسی نہیں وہ تو سنیب بات کا لوٹا مگوال لیتے ہیں ستنجا کر کے دکھاؤ ستنجا کا طریقہ نہیں پتا مسئلے پوچھتے ہو بس وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا رزلٹ بھی بھگت رہے میں اس طرح بھی آتا ہوں جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے میں نے آپ کو پہلے بھی فون کال پر بھی کہا تھا ہم ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہمارے صرف ایک شرط ہے کہ وہ اپنا مقدمہ لکھ کے ہمارے سامنے لے کے ہیں کیونکہ ہمارے جتنے بھی مجھے ان پر یقین ہے کہ ان کا دین مان اپنی کتابوں کے اوپر ہے وہ اس میں تعویلات نہیں کریں گے کیونکہ ادھر تو ہم نے دیکھ لیا علماء تو نہ قرآن کو مان رہے ہیں نہ بخاری کو نہ مسلم کو جب اپنے مسئلے کے خلاف آتی ہے تو وہ تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں دنیا میں ستر فیصد لوگ بغیر رفاہ دین کے نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان جبکہ وہ اپنا دعویٰ جس سنی کتابوں کا بخاری مسلم اس میں رفاہ دین کا طریقہ لکھا ہے نہیں وہ مانتے ہیں رفاہ دین کا انکار تو نہیں رفاہ دین کا انکار نہیں کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں یہ ترک ہو گیا مرسوک ہو گیا نہیں مزاق بھی اڑاتے ہیں مکھیہ مارنا بھی کہتے ہیں بخاری مسلم تو کہیں اس کو منسوک نہیں لکھا ان کا تو دعویٰ یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہہ دینا کہ ہم بخاری مسلم کو نہیں مانتے یہ پرانی ایفسلیٹ کتابیں ہیں اس کے بعد کوئی نئی کتابیں تھیں ہماری وہ گم چکی ہیں وہ امامادی کہیں دے گئے ہیں بخاری میں کوئی ترقی رفیدین کی روایت نہیں ہے بخاری میں اگر نہ ہو اور کسی اور کتابیں ہوتا سکتی ہے بخاری مسلم تو بریادی کتاب ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں میں نے مسئلہ نمبر سیمیٹی بی میں بتایا جو اہبی اجلی روایتیں ٹھیک ہے مضبوط روایتیں تو یہی ہیں پھر یہ خود چار امام چار امام بات کرتے ہیں چار میں سے تین امام طور پھولیتین کی قائل ہیں میں آپ ادھر بتاتا ہوں اس کے اگنس جو سائنٹسٹ یہ جو فیزیس کی فیلڈ کے لوگ ہیں جو سمجھدار سلجے میں ان میں اتنی جرت ہے کہ جب وہ اگر آپ ان کو ان کی ٹیکسٹ بک سے کوئی بات بتا دیں گے وہ اس بات کا مزاق نہیں بڑھائیں گے اور کہیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا یہ تو یہ لکھاوا ہے وہی لکھاوا ہوگا وہی کوئی کہہ بھی رہوں گے ادھر تو بالکل اُلٹ بات بنا دیتے ہیں ایا کہنا حمود ہوا ایا کہنا ستہین سے یہا لی مدد ثابت کر دیتے ہیں حالانکہ منا کہنا یہ کیا ہو گیا ہے پھر تو کچھ بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ فیزیس کی فیلڈ کے جو پروفیسرز ہیں اور اس کے جو ٹیچرز ہیں جو ایماندار قسم کے بلکہ مجارٹی میں کہوں گا شاید اکہ دکھائی کوئی ہو میرے تو ابھی تک نہیں ملا کوئی بھی تو وہ یہ حرکت نہیں کرے گا ان میں شرم و یا اس طرح کی ہوتی ہے کیونکہ ان کی کوئی چیز ٹیک میں نہیں لگی ہوتی فیزیس کے کسی مسئلے میں وہ غلط ثابت ہو جائے ان کی نوکری ختم نہیں ہو جاتی لیکن یا تو مسجد کمیٹی مسجد سے فارق کر دے گی بہت بڑا فرق ہے تو ہم ان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں اپنا مقدمہ اود بھائیوں یا کوئی بھی اپنا مقدمہ لکھ کے دو چار صفوں میں مارے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ جب بھی ہم ان سے سائنس کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے سائنس کی لیمٹیشن ان کو بھی پتا ہے کہ سائنس کی پرواز کہاں تک ہے اس سے اگلا جب ہم نے سوال کرنا یہ فیزیکل فینومن آف نیچر پہ آ جائیں گے پھر فلسفیانہ باتیں کرنے شروع کر دیں گے جس طرح غامدی صاحب سے یہ کرتے ہیں پھر غامدی صاحب مو توڑ جواب دیتے ہیں ان کو ماشاءاللہ اور صحیح طریقے سے جس طرح وہ جڑتے ہیں اور کوئی نہیں جڑتا تو اس وقت یہ آ جاتے ہیں اس پوری گفتگیوں پر یہ اپنا مقدمہ لکھ دیں کوئی لمبا مقدمہ تو نہیں ہے ان کا چار پانچ صفحوں میں لکھ دیں جو اپنے ہیں کہ یہ یہ تھیوریز ہیں جن کے تحت یہ یہ پریٹیکل اس کی فارمز ہیں ہم ڈینائل آف گارڈ کرتے ہیں ہم انس تھیوریز کو انشاءاللہ کئی چیزیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کئی ہیں ہم ان کو سمجھنے کے لئے اپنا ٹائم لیں گے اس کے بعد اس کے بعد بات کر لیں گے اس میں کوئی ایب والی بات تو نہیں ہے لیکن شرط ہی ہوگی کہ نہ آپ سائنس کے علاوہ جائیں گے نہ وہ جائیں گے ہاں پھر موضوع یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ اتھوپیہ کے اندر اتنے جو بندے ہیں جو وہ بھوک سے کیوں مار رہے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ کدھر ہے فلان جو کا زلزلے میں ایک لاکھ بندہ مار گیا تو اللہ کدھر ہے پھر یہ باتیں نہیں کرنی ہے سائنس ہاں پھر سائنس کی بات ہوگی existence of God کے اوپر جب God exist کرتا ہے باقی سارے سوال پھر بھیمانہ ہو جائیں گے کائنات کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی سڑھ چار عرب سال سے بھی زیادہ جو ہے یہ اس کو بنے ہوئے عرصہ ہوگی ہے نہیں اس سے بھی زیادہ پندرہ عرب سال اور انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی آٹھ سے دس ہزار سال پران ہے تو یہ دیر یہ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں جی اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے گیب کیوں دیا ہے کوئی کیا سوچ بچار کرتا رہا ہے نہیں ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ انسان جو ہے وہ دس ہزار سال پران ہے میں تو نہیں پتا نہیں یہ تو مطلب ہے جو شجر نصبی ہیں جو انبیاء کرام کے جو صفلیں اس سے وضع کی طرف پرانی ہیں کوئی قرآن کا کہیں دعویٰ نہیں ہے قرآن نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں اتنے زار سال کا فرق ہے یہ سب کچھ تورات کے ذریعہ ہے چلو تورات کو بھی لے لیں وہ بھی تو خدا کے ماننے والے ہیں تورات کی تیمپرٹ حوم میں ہی ہے نا سرکار چلو آپ زیادہ کر لیں تورات کو کیسے آپ زیادہ لاکھ سال کر لیں آپ اور کتنے کو پرانے ہوں گے دیکھیں جب قرآن و سنت اس پر خموش ہے تو میں اس پر کوئی تاریخ نینہ آپ کو دے سکتا آپ کہیں گے جی جناب سائنٹس نے دس لاکھ سال پرانے ڈانچے نکال لیں ہیں تو اس نے دس لاکھ سال پہلے انسان اگزیسٹ کرتا ہو ہمارا تو دعوی نہیں قرآن کا کہیں دعوی نہیں ہے قرآن کا صرف یہ دعوی ہے جس کو سائنٹس بھی مانتے ہیں کہ ایک انسان سے سب پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو اسلام اور ایولویشن کا کنسپٹ ہے میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک بندہ نے لکھی پوسٹ بلکہ وہ غامدی صاحب کے فورم پہ لکھی تھی وہ میں نے بھی بلکہ اس کی پہلے مخارفت کر دی پھر اس نے ایک ویڈیو لگائی ہوتی میں نے وہ کھول کے دیکھی ہے میں نے تو سمجھا وہ ایولویشن سے مراد یہی لے رہا ہے کہ بھی ہم بھی خنزیروں کی اور کتوں کی اور بلوں کی نوز بلہ نہیں ہے ایولویشن نہیں ہے تو وہ اس بندے نے بتایا اس نے کہا جی یہ جو یہ دارون ہے نا دارون سے سینکڑوں سال پہلے اس بات کو بلکہ عیسائی پادری اس بات پہ جو تھے یہ ان کو مار رہے تھے ایولویشن تھیوری والوں کو اس کا نام تھا محمدن تھیوری آف ایولویشن اور اس نے والا دیا پیچھے شیعوں کے بھی علماء کا دیا اور اہل سنت کے بھی علماء کا دیا یہ جو قدیم میرے دین سے بنام نکھا ہے پتہ نہیں وہ کہاں سے نکالی اس نے کہا جی سینکڑوں سال پہلے یہ مسلمانوں کا قیدہ تھا باقیدہ مسلمانوں کا قیدہ اگر ہوتا تو قرآن میں لکھا ہوتا مسلمانوں کا کوئی ایسا قیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایولویشن سے ہم پریکٹیکل یہ بات کرتے ہیں کہ ایولویشن اس اعتبار سے تو غری ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کو جو اللہ نے اکل دی تھی وہ آستہ آستہ ایوالو ہو کے چیزیں تو ظاہر ہے کہ آج سے ہزار سال پہلے کہ انسان نے تو اڑنے والی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں بنا لی ایروپلین وہ تو آج کے انسان نہیں بنائی ہے موبائل فون نہیں وہ جو آپ ایک دبا بتایا تھے کہ ڈاکٹر سار بھی ایک آ کرتے تھے کہ شاید اس انسان سے پہلے کوئی اور انسان نماء مخلوقی تھی ہاں اور انسان صاحب کا موقف ہے وہ جو سورہ الامران میں آتا ہے کہ ہم نے آدم کو چن لیا اور نو علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں آدم کو بھی چنا گیا ہے تو it means کہ کوئی ایک اسپیشنز ایکسی ایگزسٹ کرتی سی جس میں سے حضرت آدم کو چنا گیا ہے اور وہ جا تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا صاحب کو وہ پھر اسی سے وہ لے کے چلتے ہیں باقی یہ چیزیں جو کہ قرآن پاک میں اس حوالے سے علم جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی اتنا ڈیٹیل نہیں دیا گیا لہٰذا اس سے انڈ ڈیزرٹ کوئی نہیں نکلنا نہ اس طرح کی بیسے کرنے سے قرآن و سنت نے کہی دعوی نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کا دعویٰ ایک یہ کہ ایک انسان سے اس کا جوڑا بنا ہے یہ تک تو سارے متفق ہیں یہ ایک اور سوال آ رہا ہے کہ اللہ کو مذکر کا سیغہ لکھتے ہیں کیا یہ پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جی عورت کو یہ آپ لوگوں کا منٹیلٹی یہ ہے مسلمانوں کی کہ وہ عورت کو کم تر سمجھتے ہیں یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں بہر کے وہ کہتے ہیں جن کی منٹیلٹی ہے کہ عورت گھٹیا چیز ہے اس لئے یہ اللہ کے لئے مسکولین سے جنڈر یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے پرورل کا سیغہ بھی استعمال ہوا ہے بشک ہم نے اس الذکر قرآن کو نازل کیا نہیں کبھی کسی ترجمہ میں آپ نے شیعہ پڑھا ہے نہیں وہ نہیں آئے گا اس کی بجائے یہ ہے عربی میں دومیننسی کے لئے مذکر کا سیغہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خدا کیونکہ دومیننٹ ہے اس لئے اس کے لئے مونس کا سیغہ نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ اتراز ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مرد کو دومیننٹ مانتا ہے عورت کے اوپر تو اس کے پر اتراز کوئی کر سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی مانتے ہیں آپ عورتوں کے اولمپکس لادہ کراتے ہیں مردوں کے لادہ کرواتے ہیں آپ اس نہ کریں نا کہ عورتوں کی آکی ٹیم کا مقابلہ پاکستان کی آکی ٹیم کے ساتھ کریں جو اسی بانے ہمیں کم از کم پاکستان کی مردوں کی آکی ٹیم کو ورڈ کا بھی مل جائے گا ایک اگر عورتیں اور مرد برابر ہیں اور دومیننسی نہیں ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر تو ان کے اولمپکس لگ نہیں ہونے چاہیے عورتوں اور مردوں کے میچ ہونے چاہیے تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ تو بالکل ون سائیڈڈ میچ ہوگا اگر دنیا کے ورڈ چیمپین کرکٹ ٹیم بھی عورتوں کی آ جائے تو میرا حال ہے پاکستان میں صرف لور کی ٹیم مردوں اور عورتوں کی جو دومیننسی کے پوائنٹ آبی اسے مردوں کی دومیننسی ہے وہ تو وہے بھی مانتے ہیں اس لیے جب بھی یہ قوانین بنا رہے ہوتے ہیں عورتوں کے حقوقی بات کر رہے ہوتے ہیں عورت پر ظلم ہوا عورت کے ساتھ یہ ہوا یہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد واقعی دومیننٹ ہے دومیننٹ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اچھا ایک سوال علی بھائی دنیا میں جو سب سے زیادہ جو بتمیز قسم کا جو ہے نا یہ ان کا اینڈا ڈیبیٹر ویلیم کریگ لین تو سفیسٹیکیٹیڈ آدمی ہے نا ڈیویڈ ووڈز ہے جو بڑے نا وہ یعنی کہ اٹیک کرتا ہے اور بڑے یعنی گھٹیا قسم کے اٹیکس بھی کرتا ہے تو اس نے ایک سوال اٹھایا میں جی اس کی بڑی پریشانی ہوئی میں نے کچھ دیکھا ہے ویس انٹرنیٹ پہ لیکن آپ کے رہ لینے چاہر ہوں وہ کہتا ہے جی کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرح سے کریں اسران کی الفاظ ہے اس کا ترجمہ تو آپ کی نعوذ بللہ رگ جان کار دیں اس کے بعد وہ ایک حدیث لے آتا ہے بخاری کی ان دونوں کو جوڑتا ہے اور جو ایک ویب سیٹ ہے جو پاکستان میں بینڈ بھی ہیں انسنینگ اسلام کے نام سے جیسے ہماری انسنینگ کرسی جنٹی ہے اسران تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وفاظ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس قسم کے کوئی الفاظ آتے ہیں کہ جو مجھے زہر کھڑایا گیا تھا اس کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری رگ کٹ رہی ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں نعوذ بللہ دونوں کو کٹا کر دیتا ہے نہیں وہ دو بالکل لا چیزیں یہ تو اہمی ہے دو چیزیں خام خواہ جوڑ کے رسل نکار رہے ہیں یہ جو آیت میں نے آپ کی گفتو کے دورانی نکال لی ہے سورہ الحاق کا پارہ نمبر انتیس میں ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پورا کانٹیکس چل رہا ہے کہ اندہو لقول رسول کریم بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے یعنی حضرت جبریل اسلام کا وما ہوا بقول شاعر یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے قلیلم ما تکمنون لیکن بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لے کے آتے ہو ولا بقول کاہن اور یہ کسی کاہن کا کال نہیں ہے قلیلم ما تذکرون لیکن بہت ہی کم تم نصیت حاصل کرتے ہو تنزیل من رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایسی بات ہماری طرف منصوب کر دیتے جو ہم نے ان کے اوپر نازل نہیں کی تھی لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ تو ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اس کے بعد ان کی رگ جان کو کار دیتے یہ ایک معورتاً بات ہے دائیں ہاتھ سے پکڑا یعنی وہ طاقتور جیسے وہ پکڑتا ہے کوئی کسی کا دائیں ہاتھ یعنی طاقت کی انشانی ہے اس کو پکڑا اس کی شارع کار دی فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ان کو بچانے والا نہ ہوتا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةُ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ قرآن تو نصیحت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کوئی جھوڑ منصوب کرتے تو ہم یہ کر دیتے ہیں کہ دائیں آت پکڑتے ہیں شارک کو کار دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کس نے بات بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے تو پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بر کوئی ایسی چیز چھوٹی باندی نہیں ہے باقی رہی حدیث اس میں تو یہ الفاظ ہیں اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ دائیں آت پکڑا اور آپ کی شارک کار دی گئی اس میں الفاظ ہیں کہ اے آئیشہ آٹھ سے چار سال پہلے خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا میں آج بھی اس زہر کا اثر اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں گویا میری وہ رک کو کار رہا ہے وہ تو اللہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے شارک کار دی اللہ نے چار سالہ انتظار کرنا سی وہ تو میں نے یہ بھی وفات رسول کے پر مسئلہ 163 ریکارڈ کر رہا ہے اس میں میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عونری طور پہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی ہے اس حوالے سے کہ وہ زہر عود کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید اچھا میں کے انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ ترجمہ غلط کیا ہے نہیں اس میں تو الفاظ ہی نہیں ہے اس میں کہ وہ جو زہر میں نے کھایا تھا وہ اب بھی میری رگ کو کھاٹ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ تو زہر کھایا تھا نا وہ جو بکری کھا لی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے وہ جو جہودیہ نے دعوت کی تھی اس کا زہر چار سال کے بعد لوٹ آیا اس میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ بلہ چار سال پہلے کوئی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اب شہرک کھاٹ رہی نہیں تھی تو وہ اسی وقت ہی کھاٹ دینی چاہیے تھی صحاب چار سال پرانی بات کر رہے ہیں وہ پوری روایت لے نا کہ آئیشہ چار سال پہلے خیبر کے موقع پر کیونکہ وفات آپ کی ہوئی گیانہ اجری میں غزوہ خیبر سات اجری میں خیبر کے موقع پر جو جہودیہ نے مجھے زہر دیا تھا وہ بخاری میں پوری ڈیٹیل ہے ابودہود کے اندر بھی اس میں کچھ حساب شہید بھی ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوٹی کا ٹکڑا جب اپنی زبان پر رکھا تو وہ ٹکڑا بول پڑا کہ اللہ کے نبی میرے اندر زہر ہے آپ مجھے نہ کھائیں لیکن وہ اس وقت تک کچھ حساب کھا چکے تھے ان میں سے کچھ حیید بھی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پر تھوک دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اس وقت اثر نہیں ہوا لیکن چار سال کے بعد وہ اثر لوٹ آیا تاکہ آپ کو شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کریں وہ چار سال کے الفاظ موجود ہیں وہ چار سال خود ہی کلیر کر دیں گے اس طرح اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو مزاق اڑایا جا رہا ہے نا قرآن کے ساتھ یہ آج کا نہیں ہے قرآن پاک جب نازل بھی ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ مزاق اڑایا گیا قرآن پاک میں آتا ہے سورہ الانبیاء کے اندر کہ یہ جن جھوٹے خداوں کو پوجھ رہے ہیں نا ہم ان کے خداوں سمیت ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے تو کافروں نے مزاق اڑایا اچھا پھر تو عیسیٰ بھی دوزخ میں جائے گا کیونکہ عیسیٰ بھی تو لوگ پوجھا کر رہے ہیں عیسیٰ بھی جھوٹا خدا ہے دیکھیں نا بات پکڑا لی نا بیچ میں سے پھر اللہ تعالیٰ کو پکیدہ جواب دینا پڑا اس کا سورہ الزخرف کے اندر کہ اے نبی جو انہوں نے عیسیٰ کی مثال بیان کی ہے تو محس چھیڑنے کے لیے آپ کو وہ تو اللہ کے وجی پیغمبر تھے ان کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ نے کب کہا تھا کہ لوگ مجھے پوجا کریں میری اب ہمیں بھی یہ اکل مانتی ہے کہ عیسیٰ کو دوزر میں پھینکا جائے گا عیسیٰ نے کب اپنا بت خود بنوایا ہے یا اپنی عبادت کروائی ہے وہ لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینیٹی کلیم کی ہے نا وہ تو ان بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کو لوگوں نے خدا پنایا اور ان کو بھی عذاب نہیں دیا جائے گا بسیکلی ان پتروں کو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان کافروں کی حضرت میں اضافہ کیا جائے گا اچھا ان پہ تکیہ تھا یہ بھی ساڑھے نالی نے اے ساڑھے بزرگوں نے تکیہ سے بزرگ بھی اتنے نالی آیا ہے اے ساڑھے حضرت عزب تزیوی آئے ہو کوئی اس باستے ہوئے گا بیچ میں یہ جو مرزات ہیں اس کا بعض لوگ انکار کرنے لگے بلکہ آپ تو یہ آج یہ سعید بھائی بھی بتا رہتے ہیں میں نے بھی دیکھا ہے ایک جنت پاکستان پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت بنی ہے جو کہ میرے خیال ہے کھلے پرویزی ہیں جیسے غلام پرویز صاحب تھے نا علامہ غلام پرویز صاحب یہ مجھے لگتا ہے کونی کے آپ شوٹ ہیں نہیں اٹھی ہے یہ کافی ان کی لائکس ہیں فیس بک ورہ پر یہ جناب اس طرح کی باتیں آپ کرنے لگے ہیں اور یہ ایک مرزات جو ہے کہ سائنس سے مطلب ٹیلی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی چیزیں نہیں بدلتا جی جی موجزہ ہوتے ہی وہ ہے جو سائنس سے ثابت نہ ہو نہ ہو ثابت جی فیزیکل فینامینا آف نیچر کو توڑنا ہی موجزہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک موجزہ بھی آرڈ سینٹیفیکلی پروف ہو جائے سینٹیفیکلی اس اعتبار سے کہ سائنس اس کو کر کے دکھا سکتی ہے تو نبی علیہ السلام کی نبوت ڈاؤٹ میں پڑھ جائے گی تو وہ جو یہ لوگ دلیل دیتے ہیں اللہ کے کلمات میں اس کے اصولوں میں تبدیلی نہیں ہوتی اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے لیکن جب اللہ چاہے تو اپنے کلمات کو بدل سکتا ہے یہ آپ نے بات کہاں سے نکلی ظاہرہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علاقلی شہن قدیر ہے اللہ تعالیٰ جب ایکسیپشن دیتا ہے اگر ایک وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہیں ایک وہ چیزیں ہیں جو قانون قدرت ہیں وہ تو اللہ طرح فیزیکل فینامینا اپ نیچر توڑ سکتا ہے جیسا کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ بغیر خامند کی ان کو اللہ نے اولاد دی ہے یہ تو چیز وہ مانتے نہیں نہیں وہ نہیں مانتے قرآن آپ پڑھیں بالکل واضح ہے انکار کیسے کریں گے وہ باطل تعبیلات بیشل جتنی مرضی کریں قرآن بالکل واضح ہے حضرت مریم کا پریشان ہونا واضح ہے سب کچھ ہے پریشان ہے پریشان لینے کی ضرورت کی کوئی نہیں تھی اور پھر وہ جو فرشتہ کہہ رہا ہے تو اس سے نشانی بنا نشانی کیڑے کام دیئے پھر ہو اگر وہ پیو بھی ہے پھر کیڑی نشانی ہے پھر تو سارے نے پیو دے رہے ٹھیک ہے نا تو وہ یہ ان کی جالی باتیں اور یہ امت میں کسی کا عقیدہ نہیں رہا ان لوگوں نے خود ایک مطلب ہے یہ یاد رکھیں نبی علیہ السلام کا کوئی موڈزا بھی سائنٹیفکلی کو کر کے نہیں دکھا سکتا انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہونا اگر یہ کوئی کر کے دکھا دیں ہاں پھر تو موڈزا کی کیا بات موڈزا ہدا موڈزا وہ ہوگا جو سائنٹیفکلی کبھی بھی کوئی ری پروڈیوس نہیں کر سکتا موڈزا میں نے چار نشستوں میں چھ سات گھنٹے کا لیکٹ مسئلہ ون تھرٹی ون اے بی سی ڈی اب تھوڑا سا ایک اور سوال ہے یہ لبرل طبقات کے طرف سے بھی آتے ہیں نا سوال ایک یہ ہے کہ یہ جو روایتی جو کنسیپٹ آپ دے دیتے ہیں کہ جی یہ مارد اور عورت کی بلکل سیکردگیشن کر دی جائے یہ ساری چیز اور پھر جو موجودہ لاتو باقیات چال رہے ہیں کہ سیٹل ہونے میں انسان کتھا ٹائم لگتا ہے خرچے بڑھیں ہیں لوگوں کے سارے پیکٹیکلی پاسیبل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں بھی اور اشادیاں بھی فوراں کرتے ہی جائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یومنلی پاسیبل ہے کہ بلکل لوگ جو ہیں وہ پاک باز رہیں اور جناب بلکل یہ آئیڈیل سیچویشن بنی رہے کہ بھی بلکل ایک شریعت کے تقاضی چلتے رہے ہیں اور مرد اور عورت کا کسی قسم کا اختلاط نہ ہو جبکہ آپ کو پتا ہے فیس بک پہ بھی کام چلنے ہیں سارے آج کل علماء کے بھی ہو گئے ہیں سسلے اس اختلاط کے نقصانات تو آپ نے دیکھ لیا ہے ٹیکنالوجی نے آپ لوگوں کو رد کروا دی ہے کیا ٹیکنالوجی سے شکاست تسلیم کرتے ہیں کس طرح کی مطلب ہے یہ اخلاقی طور پر نہیں آپ اس کا حال دے سکیں نا لوگوں کو نہیں حال کیا دیں لوگوں کو حال دیں کہ وہ ٹھیک ہے رابطہ کرنا شروع کر دیں ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح صحابہ اکرام کو اللہ نے کتال کی ازمائش میں ڈالا تھا اور بیوی بچوں کو کیا ان کی قربانیاں تھی بی بچے چھوڑ کے تو جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں چلے گئے وہ ان کو پتا تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں جب پرشین امپائر کے خلاف جنگ ہوئی ہے وہ سارے ہزاروں بچے جتیم ہو گئے ان پہ یہ بہت بڑی ازمائش تھی آج آپ آئے ہیں دن سے کتنے بھی فون آ چکے ہیں بچوں کے آپ ذرا امیجن کریں کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کے بچوں کو یہ پتا تھا کہ مارے بابا نے واپس بھی نہیں آنا کتنی بڑی ازمائش تھی اس وقت صحابہ کو کتال کی ازمائش میں ڈالا گیا آج ہم پہ وہ ازمائش نہیں ہے ہم پہ ازمائش آگئی ہے بڑی یہ بہر جائی کے فتنے کی شکل میں تو ہمیں اس ازمائش سے بھی اب گزرنا ہے ہر زمانے میں مختلف ازمائشیں آتی ہیں کبھی کوئی ایک ازمائش بڑی بن جاتی ہے دوسری چھوٹی ہو جاتی ہے آج ہم سے کوئی اسلام کے لیے جان تو نہیں مانگ رہا اگر کوئی مانگے گا بھی تب بھی ہم نے نہیں دینی ہوگی وہ پاکستانی فوج نہیں لڑنا ہوگا کیونکہ ہم ٹیکسز دے کے اب فوج بن چکی ہے ہم ہمارا حصہ پیسوں کی حد تک موجود ہے ان کے ساتھ باقی ظاہر ہے ماری تو ٹریننگ نہیں نینا ہم آگے جا کے بھی ناگی بان کے کھلو وہاں کے سامنے مار گئے یہاں کے ساڑھی لاشیں ہی الٹا سمال گیا پینڈ گیا سیتھ گن بھی نہیں چلا سکتے تب پاکستانی فوج نہیں جا کے لڑنا ہے نا ٹھیک تو اب یہ ازمائش تو پاکستانی فوج کے اوپر آئی ہوئی ہے نا بارڈر پہ لڑنے کے اعتبار سے غیر مسلموں کے خلاف ہم پہ تو وہ ازمائش نہیں ہے ٹھیک تو ہم پہ اور طرح کی ازمائش آئی ہوئی ہے تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نئی کوئی ازمائش اٹھاتا ہے تو اس ازمائش میں اچھے یہ وہ تو کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈی غلام کا تصور کیوں رکھا گیا کون کہتے ہیں یہ مستشرکین کہتے ہیں در یہ کہتے ہیں بے شمار لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر جناب الجہاد فلسلام کتاب لکھی ہے مولان مدودی نے ٹھیک ہے وہ اسی ٹوپک کے اوپر ہے انہوں نے ان اترازات کے جواب دیئے ہیں کہ ایک سسٹم چل رہا تھا احسنی کوئی تسلیف بخش جواب دیئے جی تسلیف بخش جواب دیئے بجان چھڑائی ہے اصل میں آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے آج عورتوں کے حقوقی واس کرنا بھی جس زمانے میں اسلام عورتوں کے حقوقی بات کر رہا تھا اس زمانے میں ان لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا ان حقوق کا علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق اس کا انیچ میں ترجمہ ہو رہا ہے گارڈ ارائزز خدا ابرتا ہے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے صرف آپ کو صرف ایک حقومتیں گرنا نظر آ رہی ہیں اس سے پہلے لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرتے تھے چاند سورج کو اسلام نے ایسا ذہن کھولا کہ لوگ اپنے باشاؤں کو بھی سجدہ نہیں کرتے تھے ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے اس سے ذہن کھولا اور پھر ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس دور جدید کا خالق اسلام ہے ورنہ پہلے یہی یورپ کا معاشرہ تھا جو پسرا تھا اس پورے سسٹم کے نیچے اسلام نے سب سے پہلے رومن اور پرشین امپائر ان میں بھی سسٹم تھا یہ اس سے ورس تھا یہ بغیرتی کی بات کرتے ہیں نا یہ جب گورے جائے کرتے تھے نا تجارت پہ یہ بغیدہ لوئے کے انڈر ویرز پہنا کے اپنی بیویوں کو جائے کرتے تھے تالے لگا کے اس لیول تک یہ لوگ اس معاملے میں غیرت کیا کرتے تھے کہ ماری بیوییں اس طرح کی شکار نہ ہو اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے ٹونٹیز کے اوائل کی انیساً ایک دو کی فلمیں اگر آپ گوروں کی اٹھا کے دیکھ لیں ان میں آپ کو عورتوں کے لباس پورے پورے نظر آئیں گے یہ سکر شیٹ تو ابھی شروع ہے تو یہ مطلب آج ہم جس دور میں بیٹھے ہونا ہم اس دور کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اس سسٹم کو دیکھیں جس میں ہزاروں بیوییں لوگ رکھتے ہیں باپ مر جاتا ہے اس کی بیویوں کو بڑا بیٹا اپنی منقوعہ بنا لیتا ہے اس سسٹم میں اسلام آ کے بغاوت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں کرنا حرام ہے ماں کا یہ رتبہ یہ ہے اور وہ سورہ ان نسا کی آیت نمبر 23-24 کے اندر جو ہے وہ حرمات عبدیہ کی لسٹ بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام اس میں بہت بڑا جہاد تھا آج ایولوشن کے بعد ہم جو ہے وہ ایک ایولڈ معاشرے میں پہنچے ہیں تو آج ہمیں یہ معاشرہ بڑا اچھا رہا ہے آج بھی پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کے باوجود کمارڈی نہیں بنا دیا یورپ نے عورتوں کو کیا عزت دی ہوئی ہے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جو عورت کی عزت ہے کیا یورپ میں ہے یہ عزت ایک دو واقعات یہاں اٹھاتے ہیں ان کو یہ نہیں نظر آتا ہی امام آپ بڑے ہوتے ہیں عورتیں بڑی ہوتی ہیں کس طرح اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے وہاں جو اولڈ ایج آوسز کے اندر بیج دیتے ہیں ان کو اور عورتیں جو ہے وہ کس قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں ان کی قسم پرسی دیکھنے والی ہوتی ہے تو یہ تصویر